حسن صاحب پی ٹی آئی سے بلے کا نشان چھن گیا ہے اب کیا ہوگا کیا کرنا چاہیے پی ٹی آئی کو یہ تو مجھے نہیں پتا پی ٹی آئی والے مجھ سے بہت سینے ہیں بہتر ہیں وہ بہتر جانتے ہوں گے لیکن وہ جو کہتے ہیں نا مل بھی گیا تو پھر کیا ہوگا چھن بھی گیا تو پھر کیا ہوگا زندگی چھینتی رہتی ہے دیتی رہتی ہے تو ہوتا وہی ہے وہ جو کہتے ہیں نا جو منظور خدا ہوتا ہے اچھا ایک بات بڑی دلچسپ ہے میں جب میں نے یہ سنا کل تو میں سوچتا رہا کہ یار یہ بلے کا نشان بڑا دلچسپ ہے اس کی وجہ ہے کہ بلہ چھکا لگانے کے بھی کام آتا ہے ٹھیک ہے آؤٹ ہونے کے کام بھی آتا ہے یہ تو وقت وقت کی بات ہے اسی بلے سے چھکا بھی لگ سکتا ہے اسی بلے سے آؤٹ بھی ہو سکتا ہے اور نہ چھکا مستقل ریالیٹی ہے زندگی کی نہ آؤٹ ہونا ریالیٹی ہے زندگی کی ٹھیک ہے اچھا میں ایک اور بات سوچ رہا ہوں کہ پی ٹی آئے کو گھبرانا نہیں چاہیے الیکشن کمیشن کو اس بات پر شرمانا نہیں چاہیے اور بہت سارے سبسیچیوٹس اگر ہیں عزمان کے دیکھے جا سکیں سپریم کورٹ چلے جائیں کوئی در ادھر جو کوئی بھی ہوتا ہے تو بلے کے ہم وزن بہت سے لفظ ہیں ویشولی تو ڈیفرنٹ ہوگا لیکن ہم وزن ہیں مثلا بلہ نہیں تو کھلا پنجابی میں کہتے ہو کھلا دور فٹ ہے ہموں کھلا بھی ہو سکتا ہے بلے کی جگہ اچھا چھلا بھی ہو سکتا ہے ایک سکسی فائیو نائنٹین سکسی فائیو میں ایک فلم ریلیز ہوئی تھی جیدار اس کا ایک گانا بڑا سپر ہٹ ہوا تھا چھلا میرا کنے کڑیا نیمان اس چھلے دین ہیں تمہا پنیاں قابل تک کشمیر چھلا میرا کنے کڑیا اچھا چھلا بھی ہو سکتا ہے پھر چھلا بھی ہو سکتا ہے وہ ویسے ہی ہمارا ایسا خوبصورت سمبل ہوگا قومی چھلا کیا ہے عام آدمی پکڑ لو مو کھلا آنکھیں بیران چہرہ اداس پیٹ کمر کے ساتھ لگا ہوا ایک چھلا تھا کھڑا کر لو اچھا قلالہ پکڑ لو پاگل خانے سے وہ کھڑا کر لو اچھا بلہ نہیں ہو سکتا تو تھلہ ہو سکتا ہے جیسے ملکی خزانے کا جو پانٹا ہے اس کا تھلہ کھایا جا چکا ہے ایک ایسا برطن ہو جس کا تھلہ کھایا ہوا ہو وہ آپ پیٹی آئے کو دیتے ہیں اچھا قلالہ بھی ہو سکتا ہے اچھا پھر بلہ کی جگہ بلہ بھی ہو سکتا ہے بلہ وہ جو دودھ کی رکھوالی بیٹھتا ہے اور دودھ پی جاتا ہے یعنی خیانت کا بددیانتی کا اللہ ترین نشان تمہارا یہ خیر ہیں یہ نشان نشان آتے جاتے رہتے ہیں تاریخ میں کون سا نشان زندہ رہتا ہے that is more important سپارٹکس سے لے کے ویباز و پٹا تک باتا نہیں کون کون سے لوگ ہیں ٹیپو سلطان تک بادیاں ہارنے کے باوجود زندہ ہیں فاتحین کا کوئی نام بھی نہیں جانتا کمال دیکھو نپولین بوناپارٹ پوس ڈیفیٹڈ تم بتاؤ پڑے لکھے ہو ماشاءاللہ جس نے جنگ جیتی تھی باٹلو کے اس کا نام کیا ہے اے تاریخ ہے بھائی یہ کسی اور بھاؤ بکتی ہے اور کسی اور بھاؤ بیشتی ہے بلہ شاہلہ چھوڑو مجھے تو ویسے ہی چیڑا ہے بلنو شاہلوں سے میرا باس چلتا ہے میں کرکٹ ویسے ہی بین کر دوں اس ملک میں پاکستانیوں کو کسی انٹرٹینمنٹ کا استحقاق نہیں ہے جس گھر میں فاکے ناچ رہے ہوں ٹکے ٹوکری ان اہل خانہ کو ہسی انٹرٹینمنٹ انجوئیمنٹ زیب نہیں دیتی آگے چلو ویری ویڈ سیڈ نشان آنے جانے والی چیزیں سے کوئی فرق نہیں پڑتا دوسری طرف حضرت صاحب الیکشن کمیشن نے اپنے فیصلے میں کہا کہ پی ٹی آئی نے الیکشن پارٹی آئین کے مطابق نہیں کرائے سبحان اللہ وہاں پڑی ہے آئین کی کتاب زیاؤ لکھ کے صدقے جاؤں زندگی میں ایک سچ بولا ہے لیکن سبحان اللہ ملکی تاریخ پیجتر سال میں کسی نے اتنا بڑا سچ نہیں بولا کہ یہ آئین کیا ہے چند کاغذوں پہ مشتملے چیتھڑا جاؤ الحق کا یہ سچ کل بھی سچ تھا اس سے پہلے بھی سچ تھا آج بھی سچ ہے اچھا انٹرا پارٹی الیکشن پارٹی ایورو دو یہ بات سنو پارٹی الیکشن کوئی چیز نہیں بکواس ہم دھونگی ہیں ہم بحروپی ہیں ہم وارداتی ہیں کیا ہم نہیں جانتے کہ پیپلز پارٹی نام ہے بھٹوز کا بھٹو کوئی رہے نہ رہے نہ موسیقہ نواز شریف ڈکال تو کدھر ہے یہ وہ تخیر ہوتے ہوئے بھی کہیں نہیں رہ گیا اچھا موموائنی سمران کرن پاکستان تحریک انصاف کیا یہ کون ہے یہ وہ یہ انڈویجولز کے گرد گھومتا ہے انٹرا پارٹی ہم میں کہتا ہوں کہ ویسٹ کے پھینکے ہوئے نبالے اللہ معاف کرے وہ جو کیا کرتے ہیں ہم جیسے لوگ چاٹنا شروع کر دیتے ہیں انٹرا پارٹی کیڑی پارٹی یہ پہلے تھی منویتوں شروع کرو نیشنل لیول پہ کیڑے الیکشن انٹرا پارٹی الیکشن بھلے کا نشان یہ ہم نے ہم بڑے چکری قسم کے لوگ ہیں ہم بہت چبل ہیں ترجمہ انگریزی کا کرنے چلے ڈومیس آئل کو کا ترجمہ کیا تبتون جاؤ پورے شہر میں پھر ہو پڑے لکھوں سے پوچھو ڈومیس آئل کو اردو میں بہا ہمیں فضول بتیں اچھا جینرل الیکشن جو ہوتے ہیں ان کے مطابق ہوتے ہیں دانس دھن دھاندلی آٹی ایس موکٹائی چینوے نووٹ ووٹ بریانی کیمے والے نان اور ذات برادری ادھر پیٹے مو ذاتی مفادات اچھا کبھی بیلڈ باکس خائب کبھی کینڈیڈیٹ ہی غائب ماشاءاللہ کبھی پورا انتخابی عملہ غائب یہ اچھا اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین کے باقی سارا کچھ مطابق ہے جو آپ یہ رونا لے کے بیٹھ گئے ہوں اور یہ نئی بات نہیں کر رہا میں ذلفکار علی بھٹو کے زمانے میں وہ پتہ نہیں ان کا نام نظیر تھا جماعت اسلامی کہ کوئی عقات نہیں کوئی حیثیت نہیں شریف آدمی ہوں گئے بھی ان کو شوقیہ غوا کر لیا حنان کوئی بچارے کی عقات صفر بھی نہیں تھی لیکن نہیں شوقیہ ہے کچھ کاٹتا ہے ان کو اندر سے اس طرح کی حرکتیں کرنے کے لیے اچھا مادہ اف آل پارلمنٹس دموکرسی کی ماں بے بے بڑی بے بے جمہوریت کا جس نے جس نے یہ بچا جنا میں برطانیہ کی بات کر رہا ہوں وہاں تو وہ آئین لکھا ہوا ہے آئین نہیں لیکن وہ بندے کے پتر ہیں ان کو ضرورت ہی نہیں سو اس لیے چھوڑو یہ آئین آئین اس کا ذکر نہ کیا کرو میں پڑھنا چھوڑ دیا ہے رٹہ لگایا ہوا ہے کبھی انسانوں کے پاکستانی کے حقوق کا افسانہ پڑھو وہاں لگتا ہے سلمہ کمل کا کوئی رومنٹک سا نوول یا بشرا رحمان کا کوئی نوول یا حمیدہ جبین ٹائپ اس طرح کی جو ہماری رائٹرز ہوتی تھی ہیں ایک زمانے میرے ازیاء بات میں نہیں فضول ہم ڈھونگی قسم کے لوگ ہیں سوچتے نہیں کہ کر کے رہے ہیں کس لفظ کو کس طرح ابیوز کر رہے ہیں مسیوز کر رہے ہیں فلانا لیکن نہیں انتخبات فلانا جات برادریوں میں تقسیم ہوئے تم ذاتی مفادات کی دوڑ ہے کوئی مایار نہیں کوئی عقل نہیں کوئی تمیز نہیں جمہوریت کا شوق ہے پالے رکھو ہمارا گئے جاتا ہے عوام کا خون پلا کے پال رہے ہو اس جمہوریت کو جمہور کا خون پلا کے پالا جا رہا ہے پالو میں دیکھتا ہوں پہلے اس نے کیا کیا جو آئندہ کرے گی چلو سائفر کیس میں بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کی زمانت کے تحریری فیسٹے میں اضافی نوٹ لکھتے ہوئے جسٹس اتھر منیلا نے تحریر کیا کہ بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی ایسے الزامات میں قید نہیں جو معاشرے کے لیے خطرہ ہو وزیراعظم کو فانسی تک دے دی گئی کسی آمر نے ایک دن بھی قید نہیں سبحان اللہ جیسٹس اتھر من اللہ جو ہیں جیسا منفرد ان کا نام ہے ویسے ہی یہ منفرد آدمی بھی ہیں مجھے عدلیہ سے باقی جو پاکستانیوں کو رونا ہے گلے ہیں فانسی تدی فلانا اس کے علاوہ مجھے ایک گلہ اور ہے اپنی عدلیہ سے انہوں نے ہمارے دو خوبصورت لوگ میڈیا کے دو خوبصورت لوگ چھینے ایک زمانے میں اتر من اللہ صاحب آیا کرتے تھے تو خوبصورت گفتگو کرتے تھے ایک جیسٹس بابر ستار ہیں وہ ایک پروگرام میں ہمارے ساتھ ہوتے تھے اتر من اللہ صاحب اور ان کے ساتھ میرا خیال ہے فون پہ ہی بات ہوئی ہے ایک ایک بار ان لوگوں سے میں نہیں جانتا لیکن یہ بڑے خوبصورت لوگ تھے میڈیا میں بڑے بیلنس بڑے مچور پڑے لکھے باقی تو پھر دانشوری کی دکانیں ہیں دے جمعتہ پاس ڈیریکٹ دانشور ہیں تو بس عدلیہ سے یہی ایک شکایت ہے کہ ہمارے میڈیا کے دو خوبصورت بندے چھین لیے بہرحال چلو خیر بات اچھی ہے ٹھیک ہے الیکشن کمیشن کے فیصلے اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے درمیان یہ ملک جھول رہا ہے جھولتا رہے گا دعا کریں جھولا قائم رہے مغلعظم میں ایک فلم تھی دلیب کمار صاحب کی وہ یاد آتی ہے جس میں اکبر کہتا ہے کہ میں پتہ نہیں کون ہاں انارکلی کو اکبر عظم کہتا ہے کہ سلیم تمہیں مرنے نہیں دے گا اور ہم تمہیں جینے نہیں دیں گے پاکستانی عوام انارکلی ہے سبحان اللہ کوئی ان کو جینے نہیں دے گا کچھ ان کو مرنے نہیں دیں گے اور یہ زندگی اور موت کے درمیان جیسے پینڈلم ہوتا ہے نا کلاک کا ٹھیک ہے حسن صاحب بعض تدزیہ کاروں کے مطابق نون لیک فیلڈ میں نہیں نکلی دیگر چیزوں پر تکیہ کر رہی ہے فیلڈ میں نہ نکلنا تو سمجھ آ رہا ہے دوسری چیزوں پر تکیہ کرنا کی سمجھ نہیں آ رہی پہلی بات تو یہ ایک خیر وہ آپ کو جو آپ نے کہا ہے کہ فیلڈ میں نکلنا تو سمجھ میں آتا ہے تو بالکل یہ فیلڈ ہے ہی نہیں تو نکلنا کہا ہے وہ جب کھڑ میں سے بل میں سے کہتے ہیں نا وہ سامپ بل میں گس گیا یا کھڑ میں بڑ گیا فلانا وہ کھڑ میں سے نکلتے ہیں ٹھاپ پڑتی ہے باہر سے عوامی ٹھاپ پھر اندر بھاگ جاتے ہیں یہ پچھلے دنوں جلال پور جٹان گجرات بغیرہ کی کہ میں نکلے تھے نا یہ بلوں سے باہر تو پھر کیا ہوا سارے کبوتر کو بارے ان درے کے دھرے رہ گئے اچھا تو یہ وہ لوگ ہیں جن کو فیلڈ کی عادت ہی نہیں ہے یہ امپائر کھڑے کر کے کھیلنے والے لوگ ہیں خامد میر کا وہ کلپ بائرل ہے آج کل جس میں اس نے پوری کہانی سنا دی ہے کہ یہ اپنے کرگٹ تھا امران کو کہتے ہیں کھلندرہ وہ پہی تو ہوتے کھلندرہ خود بڑا بڑا سی لیکن بری طرح ناکام اس نے ورلڈ کب جیتا تم بچارے انڈر نائنٹین بھی نہیں کھیل سکے کبھی تو کبھی اچھا یہ یہ حامد میر کے پروگرام میں وہ کہتا ہے کہ بھئی کو نو بال دے دیتا تھا کوئی کو ایک کبھی چیف سیکٹری کو ساتھ رکھتا تھا یہ امپائرز کے طور پر کبھی ڈی آئی جی ہوتا تھا وہ کلپ سن لیں یار مجھے تو کریٹ کی سمجھ بھی نہیں ہے مجھے جب کسی نے بتایا تو میں نے کہا دکھاؤ مجھے اس سے بندے کے کیریکٹر کا پتہ لگتا ہے پوری زندگی ڈیسپریٹلی کوشش کی کرکٹ کھیلنے کی پتہ نہیں ریلوے میں بھی کو بھرتی بھرتی بڑے نچلے گریڈ میں ہو گئے تھے کہ اس کے تھروٹ ٹیم میں گھسے ہیں پتہ نہیں مت چھوڑو اس لیے یہ فیلڈ میں نہیں نکل رہا ہے یہ وہ حضرت صاحب نون لی کے لیے بے تہاشا قربانیاں دینے والے سرکردہ راہنما مخدوم جاوید حاشمی نے ایک سوشل میڈیا انٹرویو میں دیتے ہوئے کہا کہ پی ٹی آئی عوام میں بہت مقبول ہو چکی ہے ہم بیسیت قوم ایکسپوز ہو رہے ہیں میں تحریک انصاف کے ساتھ کھڑا ہوں میں اس نے جو اصلی جملہ بولا ہے وہ آپ بھول گئے اس نے کہا تھا کہ پی ٹی آئی عوام کی زد بن چکی ہے یا پی ٹی آئی کا جو سربراہ ہے وہ عوام کی زد بن چکا یہ جملہ سو جملوں پہ پھاری ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ ٹھیک طریقے سے کوٹ نہیں کر رہے ہیں اچھا جعوید آشمی کون ہے میں اس کی بہت سی باتوں سے ڈسگری کرتا ہوں میرا پرانا تعلق ہے یونیورسٹی کے زمانے کا وہ بس چھوڑو لیکن وہ تعلق بڑا خوبصورت ہے ہمارا یہ جب معافی تلافی منتیں تلے کر کر آکے سفارشیں ڈربا کے جب جدہ بھاگ گئے تھے تو کون تھا جعوید تھا جعوید آشمی تھا جو ڈٹھا رہا میں اس کو جیل ملنے جائے کرتا تھا حالانکہ مجھے اس کی سیاست سے تفاق نہیں ہے لیکن دلیر آدمی ہے ڈٹے رہنے والا آدمی ہے اکل میں کمی ہے سکم ہے چھوڑ کے گیا پھر اب ساتھ کھڑا ہے یہ اسی طرح کا پاغلی کر سکتا ہے نا ہم چونکہ بہت سیانے ہیں اس لیے ہمیں اس پاغلپن کی سمجھ بھی نہیں آتی بھریا ملہ چھوڑ گیا تھا آج اس کو پھر مروڑ رکھ رہا ہے یہ اس کا ٹائپ ہے اس نے جتنی دلیری سے یہاں وہ جیل کٹی ہے پتا ہے جاتا تھا اس کو ملنے جاتا تھا تو بات جو اس نے کی ہے وہ سو پیسد درست ہے اس کو چیلنج کوئی نہیں کر سکتا اور اندادہ لگاؤ کتنے منتقم لوگ ہیں وہ ان کی ذیاتیوں کی وجہ سے گیا واپس ہیں اس کے بعد انہوں نے اس کا عام نہیں کیا لیکن بہرحال جو وہ بات کر رہا ہے وہ صحیح ہے وہ آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں جو کیمرے کے پیچھے بیٹھے ہیں ہمارے وہ بھی جانتے ہیں تو اس میں کونسی اکل والی بات کونسی ہے وہ زد بن چکا ہے لوگوں کی بس